ایمان اتحاد اور تنظیم بابا اے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی بہت تروی برسی شہر شہر خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے الگ ملک کے لیے جد جہد کی بابا اے قوم نے برسخیر کے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی اور ہندو اکثریت سے نجات دلائی برسخیر کے مسلمانوں کے رہنماء اور بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنہ 25 دسمبر سن 1874 میں ایک تاجر جنہ پوجہ کے گھر کراچی میں پیدا ہوئے افدائی تعلیم کے حصول کے بعد انہوں نے سندھ مدرست الاسلام سے تعلیم حاصل کی محمد علی جنہ نے برطانیہ سے قانون کے شعبے میں بیرٹ لاکی ڈگری حاصل کی اور وطن واپس آ کر ایک پیشاور وکیل اور ماہر قانون دان کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا وہ سن 1913 میں آل ایڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قائدانہ صلاحیتوں بہترین اخلاق اصول پسندی اور متاثر کن شخصیات کے باعث پارٹی میں اہمیت حاصل کرتے گئے انہوں نے برسخیر کے مسلمانوں کے لیے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کا قیام انتہائی ضروری سمجھا سن 1940 میں قراردد پاکستان کے ذریعے قائد عظم محمد علی جنہ اور اور انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے برسخیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کے قیام کے لیے سیاسی میدان ہموار کیا اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یوں 14 اگست سن 1947 کو دنیا کے نقشے پر برسخیر کے مسلمانوں کے لیے الہدہ مملکت پاکستان وجود میں آئی جو قائد عظم محمد علی جنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے 11 اگست سن 1947 کو اپنے تاریخی خطاب میں انہوں نے اس مملکت کے لیے بنیادی اصول وضع کیے جہاں تمام شہریوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو گئی 11 ستمبر 1947 کو بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے